صبح کے عرق کے ساتھ چار دوسیے چھٹ سماپت ہو گیا دربھنگا ہی نہیں پورے بیہار میں اس وار چھٹ میں سامتے ونگ سردھا کے ساتھ سردھالوں نے یہ سر اپاسنہ کی پر کو اپنے تمام ساتھیوں اور پرجنوں کے ساتھ ہنسی خوصی سماپت کیا گوہر طلب ہے کہ اس وار کہیں سے بھی کوئی اپنی گھٹا کے سلسنہ نہیں ملی خراجپور میں بھی سانتے سردھا پور وقت منائے گی جو خشتی مئیہ کا متوہار ہر ایک بار کھتا ہے وہ نہای کھائی سے چل نہای کھائی ہوا اس کے بعد کھڑنا ہوا اس کے بعد کل نیش تاری کو شرجے دیو کو اکار دیئے ہیں اور خشتی مئیہ کا مدیت ہوتا ہے ہوگی دل آپ انہیں مغیروں میں ورائی پر جاتے ہیں آج جو ہلیں جو سکتی سبھ میں اڑنو دے شرج روپی مہیاں کو ارخ کردان کیے ہیں سبھی جو ستنو پوڑکین ہے جو پوڑکین جو خرمہ کیے ہوئے ہیں وہ شب یہاں پر ان کو ارخ دیئے ہیں شرج کا کوئی اس پر شرج دیرتا کی پوجا کرنے سے کیا ہوتا ہے حال یہی ہے جو یہ سارے رکھ جو کشت ہے اس کو دور کرنے والی پوجا ہے سارے کشت جو ہے اس کو مہیاں پوجا کرنے سے سارے کشت کا دور ہونا شخص باغمتی ندی کے کنارے دو درجن سے ادھی گاؤں کے لوگوں نے سردھا پروبک سر اپاسنا کے پر کو کیا کئی لوگوں نے چھت کے اوپر سے ہی سرج بھگوان کی پوجا ارچنا کی دربھنگا میں اب اپنے گھر کے چھت پوجا کرنے کی پرمپرا پرارب ہو گئی ہے وہیں بتا دیں کہ دربھنگا کے باغمتی ندی کی کنارے بالو گھاٹ سے لے کر کے برہتہ آہل کھلازپور رمپکٹی سے کئی گاؤں کے لوگوں نے سردھا پروبک ندی کے کنارے پر منایا وہیں دوسری طرف طلاب کے کنارے بھی اب سردھا پروبک لوگ بناتے ہیں دربھنگا میں طلاب کتنے ہیں لیکن تمام طلابوں کا اسٹیت مٹتا جا رہا ہے ایسے میں جلہ پرساسن اور بیہار سرکار کا بھی دعیت تو بنتا ہے کہ طلابوں کا اسٹیت بچائے رکھیں تاکہ اس سے نہ صرف پوجا ارچنا ہو سکے بلکہ یہاں اس کے طلاب اڑاہی سے کئی سماجی کارج بھی ہو سکے اور لوگوں کا روزگار بھی ہو سکے اس مدرپہ کھلازپور پنچائیت کے موکھیاں نے کہا کہ سرکار نے تو کچھ دیا نہیں لیکن اپنے سر سے نونے سماج کی سوا کی ہے ہر جتنا بھی گھاٹ ہے کھلازپور پنچائیت میں ہر جگہ چونہ ساب سفائی پنچائیت کے آستر پر دبا ہے جتنا بھی شوکتہ کرمی ہے شوکتہ کرمی ہے اس کے دوبارہ ہر دور میں جھارو ساب سفائے چونہ بلچینگ جسا دیا گیا ہے ہاتھ کا نیرکشن ہم بھونکر کے اپنے بھی کیے ہیں کلاب اور ندی میں اٹھی انڈی آریف کے چیم پرساسن کے ادھکاری آئے تھے پرساسن کے ادھکاری کو بولا گیا تھا ہم لوگ سانت سمیتی جو ہوا تھا بہا دیکھو میں بولے تھے کہ ایک مائی سٹیٹ اور چار بسی پاہی رہے گا چونہ بہتا ہے ہم در گئے نہیں دیکھ نہیں ہے چھٹکی اکمی پر اکمی پر اور یہاں بہتا دھاک پر آنے کا بات ہوا تھا پرساسنی کیا سائتہ ملتی ہے جو چھٹ کو لے کر کے پنچائت میں ساپ سفائے اس کو لے کر کے کیا سپورٹ ملتا ہے پرساسن کے طرف سے کوئی یوزنہ نہیں ہے پنچائت گرام پنچائت میں جو آپ خلص کر سکتے ہیں چھٹ کے نام پر چھٹ کے نام پر کچھ نہیں ہے آپ نے جے بھی سے کرنا پاتا ہے تو کامنا دیتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے پنچائت باتشیوں کو اور پورا بہادرکو پرکند کے آم جنوں کو جنپرت نیرہی کو سب ہی کو میں چھٹ پرکا ہاردی سبکامنا دیتا ہوں اور سب سوشت رہے سوشت رہے یہ سوشتہ کا پرک ہے یہی سبکامنا سب ہی چھٹ برتیوں کو بھی اور آم جن کو بھی دینے چاہتا اس بار کا چھٹ پر کئی مائنے میں مہتوپورن ہے ایک تو باہر سے آنے والے حجاروں کی سنکھیا میں سردھالو کافی سردھا پروک پوجہ ارچنا کرتے نظر آئے وہیں دوسری طرف اس پر مہنگائی بھی نظر نہیں آئی بزاروں میں سمانوں کے قیمتوں میں جیدہ اتار چڑھاؤ نہیں دکھا گیا سردھا کے ساتھ اس بار کی چھٹ سوابت ہوئی بنانوں کے ساتھ باہر کو بھی دوسری طرف